قرآن مجید کے بارے ہم اللہ فرماتے ہیں بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ بلکہ یہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو جو ایک رات میں نازل کیا وہ قرآن مجید اکھٹا جو نازل ہوا تھا وہ کہاں سے کہاں نازل ہوا تھا کہ ایک روایات میں آتا ہے قرآن مجید رمضان کی رات میں نازل ہوا اور قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے تو یہ کیا مطلب ہے اس کا جواب سن لیجئے لوح محفوظ سے یک بار گی اکھٹا پورا قرآن مجید بیت العزت بیت المعمور پر نازل ہوا اکھٹا یہ بیت المعمور بیت العزت یہ کیا ہے بیت اللہ شریف کے بالکل اوپر آسمانوں پر ایک جگہ ہے وہ فرشتوں کا کعبہ فرشتوں کا بیت اللہ ہے وہ اس کا تواف کرتے ہیں وہ اتنی عظمت والی جگہ ہے روزانہ ستر ہزار فرشتوں اس کا تواف کرتے ہیں اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہر وقت نیا فرشتہ آکے تواف کرتے ہیں پہلے کی باری آنے سے پہلے قیامت آ جائے گی جس نے سب سے پہلے تواف کر لیا تھا اس کی باری کب آئے گی جب سارے پورے کر لے اور سارے پورے کرنے سے پہلے قیامت آ جائے گی اتنی فرشتیں اللہ کے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّهُ تو لوح محفوظ سے قرآن مجید بیت العزت بیت المحمور پہ اکھٹا آ گیا تو دو جگہ محفوظ ہو گیا لوح محفوظ میں محفوظ اور بیت العزت میں محفوظ یہاں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس سال میں تھوڑا 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 کر کے نازل ہوا تئیس سال لگے تو قرآن مجید تیسری جگہ کہاں محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پہ محفوظ چوتھی جگہ کہاں محفوظ امت کے بچوں کے جو قرآن حافظ کرنے والے قرآن کے حافظ ہیں ان کے دلوں میں محفوظ صحابہ کرام سے لے کے آج تک بے شمار تعداد پاکستان میں فاق المدارس کے تحت اس سال ایک لاکھ سے زیادہ بچوں کے قرآن پاک حفظ کیا تو لوحے محفوظ میں محفوظ بیت العزت میں محفوظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں محفوظ اور قرآن کے حافظ جو لوگ ہیں ان کے سینوں میں محفوظ اب یہ اللہ نے شریک کیا نا حفاظت کے اس عمل میں ہمیں کسی بڑی سعادت ہے اچھا جی اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے قرآن ہی کے ایک آیت ہے لو انزلنا حاضر قرآن على جبل اگر یہ قرآن نازل ہوتا پہاڑ پر کیا مطلب کیٹو پر ماؤنٹ ایورس کے اوپر نانگا پربک کے اوپر اتنی بڑی بڑی حظیم چوٹیوں کے اوپر تو کیا ہوتا اللہ تعالیٰ کی خوف سے وہ پھٹ جاتے ریز ریزہ ہو جاتے ختم ہوتے یہ آیت ہے قرآن کی اب انسان حیران ہوتا ہے بڑا دلچسپ نکتہ ہے سمجھنے والا محبت آشقانہ یہ آٹھ سال کا دس سال کا بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو قرآن حفظ ہے اس کا دل تو اتنا سا ہے چند انچ کا ایک پاؤ وزن ہوگا وہ مشکل وہ کیٹو پہ نازل ہو کیٹو تباہ ہو جائے یہ ایک پاؤٹ کے دل نے چھوٹے سے نے قرآن کیسے محفوظ کر لیا اتنی عظمت والا کلام یہ کیسے ہو گیا اس کا جواب پڑا آشقانہ ہے جی جب قرآن لوحے محفوظ بیت العزت پر آیا بیت العزت سے قلب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ اسی عظمت اور اسی شان کے ساتھ تھا کہ پہاڑ پہ نازل ہوتا وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا لیکن قلب محمد سے آکے جب زبان محمد سے نکلا صحابہ نے لکھا محمد کا جمال اس میں شامل ہو گیا اور وہ جو جلال تھا جس کو سہارنا مشکل تھا وہ لوگوں کے لئے بچوں کے لئے سہارنا سبھالنا آسان ہو گیا کہ وہ رلاللہ رب العزت کا جلال جو تھا جو قلب محمد پہ نازل ہوا جس شان کے ساتھ لیکن قلب محمد میں آکے جمال محمد اور وہ جب آگے لوگوں میں گیا عمت میں آیا تو جمال لیے ہوئے تھا اس وجہ سے ایک چھوٹا بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی آیات جو نازل ہوئی وہ کون سی تھی اقراء بسم رب ذکر لذی خلا واقعہ کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک چالیس سال ہو گئی آپ کو تنہائی خلوت محبوب کر دی گئی آپ غارہ حرہ میں جا کے کئی کئی دن رہتے اور ذکر عبادت میں رہتے آپ وہیں غارہ حرہ میں تھے ایک فرشتہ آیا انہوں نے کہا پڑھئے مہت مانا بقارن مہت تو پڑھا ہوا نہیں ہو فرشتہ نے بھیچا خوب دور سے سینے سے لگا اور دبایا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مشقت کے انتہا ہو گئے اتنا زیادہ دبایا پھر اس نے کہا پڑھیں میں تو نہیں پڑھا ہوں پھر دوبارہ تین دفعہ فرشتہ نے دبایا یہ کیا تھا یہ ملکوتی صفات نبی علیہ السلام کے اندر منتقل ہو رہے تھے آج بھی مشایخ اس طرح کے بعد عمال کرتے ہیں کوئی قلب پہ انگلی لگا کر کوئی سینے سے سیرہ ملا کر اس کے بعد نبی علیہ السلام کو انگلہ پڑھے ہیں نبی علیہ السلام نے پڑھا اقرأ بسم ربکل لذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربکل اکرم یہ پہلی آیات ہیں جو پہلی وحی میں غار حیرہ میں مگہ مگروہ میں چالیس سال کی نبی علیہ السلام کی عمر تھی اس وقت نازل ہوئیں اس کے بعد تھوڑا تھوڑا یہ چلتا ہے رہا سلسلہ تئیس سال کے عرصے میں پورا قرآن مجید نبی علیہ السلام کے قلب حثر پر نازل ہوا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے